حضور مدینت المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے ایک نیا مکان بن رہا تھا تو آقا علیہ السلام نے گزرتے رکھ کے پوچھا یہ مکان کس کا ہے تو کسی نے کہا فلا انساری کا ہے حضور گزر گئے کسی نے جا کے اسے بتایا حضور گزر رہے تھے ترہ مکان دیکھا تھا تو حضور کے چہرے پر مسرد کے آثار نہیں آئے تو انہوں نے کہا ہاں کہا ہاں بالکل خیر انہوں نے کچھ اتحار لیے اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا دو چار دن کے بعد حضور کا وہاں سے پھر گزر ہوا تو دیکھا ملوے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے حضور رک گئے اور کہا بلاو اس انساری کو تو حضور کے کہنے پر بلایا گیا اس انساری کو کہا میں گزر رہا تھا تیرا مکان دیکھا تھا کدھر گیا تیرا مکان عرض کی حضور میں نے گھرا دیا فرمایا کیوں سنا تھا آپ کو پسند نہیں آیا اللہ اکبر میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے سر سے لے کے پاؤں تک پیدائی سے لے کے موت تک حقیقے ولی میں سے لے کر اپنے انداز تجارت تک اپنی بیتی زندگی سے لے کر انداز سیاست تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ایک شخص کہیں سے آئے اور حضور سے انہوں نے سلام پیش کرنا چاہا تو آقا نے اپنا رخ فیر لیا وہ سمجھے شاید اتفاقاً حضور نے رخ فیرہ تو جدر رخ فیرہ تھا تو ادھر سے جا کے سلام پیش کرنا چاہا آقا نے پھر سے رخ فیر لیا تو وہ سمجھ گئے کہ آقا ناراض ہیں تو جو اصحاب تھے ان سے کہا مجھے تو معلوم نہیں حضور کی ناراض کی کا سبب کیا ہے کیا تم بتا سکتے ہو حضور کیوں ناراض ہیں تو انہوں نے گھور کیا تو کہا تم نے یہ سونے کی انگوٹی پہنی ہے تو اللہ کے محبوب اس کو حرام فرما چکے ہیں اور جہنم کا انگارہ اقرار دیا ہے ہمیں تو اسی وجہ سے حضور آپ سے ناراض لگتے ہیں ہمیں تو یہی سبب لگتا ہے کہ حضور آپ سے اس وجہ سے ناراض ہو سکتے ہیں تو وہ شخص آگے بڑھا انگوٹی کو اتار کر حضور کو پیش کیا تو حضور نے انگوٹی کو پکڑ کر یوں فینک دیا ناراض کی کی وجہ ختم ہو گئی اللہ اکبر کہیں لوگ سونے کی وہ چین ڈال لیتے ہیں اور مختلف انگوٹی ڈال لیتے ہیں بلکہ میں نے ایک شخص کو دیکھا اس نے ایک بازو میں کڑا ڈالا ہوا تھا میں نے کہا یہ کیوں ڈالا تو کہنے لگا مدینہ شریف سے آیا ہے میں نے بڑا حس کے جواب دیا مدینہ والے نے تو منع کیا ہے مدینہ والے نے تو اس سے روکا ہے تو حضور نے انگوٹی کو فینک دیا ناراض کی ختم ہو گئی وہ بیٹھ گیا مجلس جاری رہی گفتگو چلتی رہی شام کو جب لوگ پلٹ کر گھر کو جانے لگے وہ بھی پلٹا تو کسی نے کہا کہ وہ انگوٹی تو اٹھا لو چلو تم نہیں پہن سکتے تو تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے تمہاری بچی تو پہن سکتی ہے کمتی سونا ہے تو اس نے کہا اللہ کی قسم اس کو میں کبھی نہ اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا تو میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں اگر ان سے محبت کا دم برتے ہیں پیار اور الفت کا رشتہ رکھتے ہیں تو ہمارا طرز زندگی بتائے تو یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے کہ تم کون ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہیں اور تمہاری طرز زندگی انداز معاشرہ ایسا ہو تمہارے انداز حیات ایسے ہونے چاہیے کہ تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کر کہیں دیکھو وہ محمد عربی کا غلام آ رکھا ہے دیکھو وہ نبی کا چہنے والا آ رہا ہے دیکھو وہ نبی سے محبت کرنے والا آ رہا ہے تب ہی تو کسی شائع نے کہا تھا نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے